السلام علیکم فرنس ہائی فرنس آپ سب کیسے ہیں آپ بخری اید آنے والی ہے فرنس تو میں آپ کے ساتھ بخری اید کی ریسپیز میں شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر یہ مٹن کی تو بخری اید پر آپ بنائیں گے یہ دو کلو گوشت تو آپ بنائیں گے اکنی گوشت تو اکنی گوشت بنانے کے لیے ہمیں کیا لے گا سب سے پہلے ہم نے ایک پوٹلی بنائیں گے جو اکنی جیسے بریان کی بندیس میڈی ہم نے کھڑی دھنی ہے سونف کھڑا گرم مسالا اور کھڑا لسن لیا ہے ہم نے کھڑا لسن لینے والے ہیں کھڑا لسن اور یہ پیاس ان سب کی ہمیں پوٹلی بنا کے گوشت کو بوائل کریں گے اس میں ڈالیں گے نمک اور پانی کے ساتھ پھر میں آپ کو آگے دکھاؤں گے کہ کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھئے گائز ہم نے پریشر کو کر رکھ لیا ہے چولے پر اور اب ہم یہاں سب سے پہلے ہم ڈالنے والے ہیں گوش پورا جو دو کلو گوش ہے یہ بہت بنزدار بنتا ہے اکھنی گوش اور یہ جو میں نے آپ کو پوٹلی دکھائی تھی تو ہم یہ پوٹلی بھی ڈالنے والے اور جنجر گالک ہم اوپی سا ہوا بھی ڈالیں گے اور ساتھ میں نمک تو یہ دیکھئے گائز اس کا دوسرے سٹیپ ہے یہاں ہم نے پیاس کٹ رکھی ہے ٹیمیٹے دہی تو ہم دہی اور ٹاماٹر دونوں یوز کریں گے یہاں کچھ کھڑا گرم مسالہ اور ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے اور ہم کوپر کا بھگونا یوز کر رہے ہیں ٹامبے کا جس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے سب سے پہلے ہم نے کھڑا گرم مسالہ ڈال دیا ہے تو یہاں ہمارا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم ڈالنے والے پیاس پیاس ہماری اچھی براون ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو دیکھیں تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں ٹاماٹر ڈال دی ہیں ہماری پیاس ہو گئی تھی تو اب ہم اس میں ڈالنا ہے نمک میرا چھل دی دھنیا بھائی رہنا ہم اس میں ڈالنا ہے ہم ہم تھوڑا سا پھائن ڈالیں گے اسے پیاس چھپکے نہیں اور دہی ڈالنے والے ہیں اب ہم دہی ٹاماٹر ڈال دیئے تھے تین جسپون ہم دہی ڈالیں گے اس میں نمک ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے گائز یہ ہمارا فرنٹس یہ ہمارا گوش جو تھا ہم نے اوبال لیا تھا بوائل کر لیا ہے اور یہ ہے اس کا پانی تو ہمیں اس کا پانی ڈسکارٹ نہیں کرنا میں پھیکنا نہیں ہے بلکل بھی تو ہم نے ایک بول میں پانی نکال لیا اور ایک میں ہے گوش تو گوش ہمارا کافی اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم ہی کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو ڈال کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہمیں اس مسالے کو بھوننا ہے جس میں اس کا فلیور آیا تو یہ دیکھئے گائز اب یہ جو ہے ہمارا یہ گوش جو ہم نے ڈالا ہے اس میں اور یہ اچھے سے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بہت پانی ہے اب اس کا پانی یہ وہی پانی ہے جو ہم نے اپنے کا ڈالا ہے یہ کافی اچھی طرح سوڑ جائے گا ڈرائے بنتا ہے آپ چاہئے تو اس کو ڈرائے بنا سکتے ہیں ڈرائے بنا سکتے ہیں پھر ہم ڈرائے والا بنائیں گے ڈرائے والا بنائیں گے